اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدم سے لے کر آخر تک انسان کا سفر جاری ہے اور اس سفر میں رخصت ہو رہا ہے ہم سے رمضان بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں رمضان دیا اور خاص بات آج کے پروگرام کی جمعہ کا دن جمعہ الودا یوں تو یہ فضیلت والا دن ہے لیکن اس کی اہمیت آج کچھ زیادہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے پھر کچھ لمح بعد ہم لیلت القدر کی رات میں داخل ہو جائیں گے جس کے اوپر قرآن نے کیا کہا ہے ناظرین یہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے کیا اس رمضان سے جو اللہ کا ہمیں حکم تھا تقویہ حاصل کرنا ہم کتنا اپنے آپ کو بدل پائے روحانی طور پر کیا یہ وہ قوت وہ طاقت اس کے بعد بھی ہمیں نصیب ہوتی ہے یا نہیں اس پر بھی بات ہوگی سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعرف کراتا ہوا چلوں آج ہمارے ساتھ علامہ کمبر عباس نکوی صاحب ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر محمود مدنی صاحب ہیں یہ اسکولر بھی ہیں اور کاریے قرآن بھی ہیں اور ایک ہمارے مشہور ناد خان شفیق احمد بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی ہم دور ناد سنیں گے آپ تینوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ تلاوت کریں سورہ جمعہ کی ایک آیت اور ایک لیلہ تک قدر کی سورہ جمعہ کی سورہ جمعہ کی سورہ جمعہ مین یوم الجمعہ سُباہناللہ سُباہناللہ سَباہناللہ سُباہناللہ سِباہناللہ سین ویڈی علی اللہ انزلناہو فی لیلتی القدر وَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةٌ قَدْرِ لَيْلَةٌ قَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِشَ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِئِلِّ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ سَلَامٌ يَحَتَّى مَطُعْ لَعِنْ فَجْرٌ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلِيْنَ الْعَظِيمِ سبحان اللہ علامہ صاحب جب ان آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اس کا ایک اپنا ایک جو روحانی سرور ہے لیکن جب ہم ان کی میننگ میں چلے جاتے ہیں تو کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں ایک تو سورہ جمعہ کی آیت پڑھی گئی پھر لیلت القدر کے حوالے سے کیونکہ ہماری امت میں اکثر مجورٹی ستائیس کو لیلت القدر منا کر اور خاموش ہو جاتی ہے جبکہ جہاں ستائیس کا ذکر ہے وہیں انتیس کا ذکر ہے اور انشاءاللہ م بلکل آپ نے صحیح فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ رحمت الہیہ کو کسی جگہ پر سٹاپ کر دینا یہ محرومی رحمت کی اور ناؤمیدی کے انداز میں انسان داخل ہو جاتا ہے اگر اس کو یہ کہہ دیے جائے کہ اس کی رحمت و مغفرت صرف یہاں تک ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم از خود اس کی رحمت و مغفرت سے دور ہونے کے لیے خود تیار ہیں اللہ کی رحمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی کبھی نہیں ہوتا اس کی مغفرت کبھی ختم نہیں ہوگی اس کا انعیت کرنے کا انداز کبھی ختم نہیں ہوتا یہ تصور کر لینا کہ رمضان میں ہی خالی ہماری مغفرت ہوگی اور یہی چند راتیں ہیں اور اسی میں ہمارے احساس اب کچھ ہو سکتا ہے اور باقی نہیں ہو سکتا یہ خود اللہ سے مایوسی کی دلیل ہے اور سوچ کا انداز جو تنگ کا انداز ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے بڑی رات کا مقصد یہ قطعی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ خدا کی مغفرت نہیں ملے گی نہیں اللہ تعالی تو ہر مغفرت وہ دینے کے لیے لیکن اس کی جتنی بلیسنگ بتائی جاتی ہے جتنی بڑی اہمیت ہے اس کی تو دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور نہ کوئی اس کا کوئی تقابل ہو سکتا لیکن دیکھیں بہت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کسی جگہ پر ایک بات کہی تھی کہ بہت سارے سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین کے بارگاہ میں جب یہ سوال ہوا کہ لیلت القدر کے حوالے سے آپ نے صرف ایک جملہ فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاشتا تو اب تاک رات جو ہے وہ اکیس سے لے کر انتیس تک ساری تاک راتیں تھے صحیح اب مخصوص اگر آپ ستائیس کو کر دیں گے کہ یہ تو کوئی نہیں کر سکتا صحیح بے شک یہ تو دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا کہ یہ رات ہے اور یہ رات نہیں ہے کوئی اور چھوڑنی کوئی نہیں چاہیے اور چھوڑنی بھی کوئی نہیں چاہیے صحیح کیا معلوم خدا کی کس دن میں ہمارے ساتھ مقفرت ہمیں مل جائے بے شک ناظرین بڑی اہم بات کیونکہ ہم ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنی نالج آپ تک پہنچائیں اور آپ اپنی کچھ چیزیں ہم سے شیئر کرتے ہیں ہمیں کال کر کے ضرور کال کریں اور میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں ایک بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی چیز کوئی سوال اپنی انسائیڈ نہیں رکھیں پوچھیں چاہے ہمیں برا کیوں نہ لگے کیونکہ آپ کا سوال ہماری بھی معلومات کے اضافے کا باعث بنتا ہے اور بحیثیت مسلمان ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جانیں ایک دوسرے سے اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے علماء دین ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک سچ مہنچانے کی اور یہ بھی ایک بہت بڑا سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو راتیں محسر کی ہیں بڑا ہی بدنصیب انسان ہے کچھ جو ان راتوں میں اپنی مغفرت نہ کرا سکتے ہیں جامعہ ترمیزی کی ایک حدیث ہے تین ہزار پانس سو تیرہ ام المومنین حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر یہ رات اگر یہ رات آپ کو معلوم ہو جائے کہ لیلت القدر کی رات ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تو معاف کر تو معافی کو پسند کرتا ہے تو بڑے خوشنصیب لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے اپنے لیے اپنے اہل و آیال کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کا بھی یہ ذریعہ بنتے ہیں کہ وہ معافی کے طلبگار ہوں ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم آپ کو بھی کون کہاں سے بات کریں میرے بھائی جی ساگب بھائی کیا کہنا چاہیں گے بے تو جمعہ ماشاءاللہ برکتوں والا صلاح گیا ہے خیر مواری خیر مواری کچھ دو سوال پوچھنے تھے جی تو پہلے میرا سوال جی ہے کہ ہم بھائی سے سارے مسلمان بہن بھائی ہیں ایسی بات ہے بلکل ہے کیا ہمارا کام نہیں بنتا پاکستان کے اندر یہ چیز میں نہیں دیکھئی کہ ایک راستے میں گزرنے والا اگر کوئی صبح ہو تو کوئی صبح خیر نہیں کہتا ہم سعود افریقہ میں یہاں کوئی کالا ہو گورا ہو جو بھی ہے اس کو موننگ بولا جاتا ہے آپ کے نون بولا جاتا ہے تو یہ چیز ہمارے مسلمانوں میں کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا سوال دوسرا سوال یہ پوچھنے تھا کہ ہمارے جو بھائی ہیں ایلی تشی جی بات کرتے ہیں جی سوال کیجئے ضرور کیجئے انسائیڈ نہیں رکھیے اور علامہ صاحب تو اس پر روشنی ڈالیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کی جو بات ہے نا کہ بہار لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گوڈ مورننگ گوڈ ایوننگ کرتے ہیں کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کرنے میں پہل کرو تم یہ انظار نہ کرو کہ تمہیں کوئی سلام کرے اللہ تم بڑھ کر سلام کرو علامہ صاحب ایک تو ان کا یہ سوال تھا سلام کے بارے میں باہر کرتے ہیں حالانکہ گوڈ مورننگ اور گوڈ ایوننگ کوئی ان کی اگر میننگ دیکھیں نا اگر میں گھر سے یا کہیں سے بیزار ہو کے آ رہا ہوں یا ایک کلاس کی ٹیچر اپنے سکول میں جا رہی ہے میاں سے مو ماری کر کے جا رہی ہے یا کچھ اور مسئلے کے وہ جیسے کلاس میں پہنچتی ہے تو بولتے ہیں گوڈ مورننگ اب اس کا کونسا گوڈ رہا تھا جی جی تو سلام is the blessing اور دوسرا ایک سوال تھا اس کے اوپر تو ایک مطلب ایک لطیفہ سب ہی ہے کہ میں ایو ایس ایم امریکہ میں کہیں جا رہے تو کسی کے ساتھ انہوں نے چالان کر دیا اس کو ٹکٹ دے دیا گاڑی کا ٹکٹ دیتے وقت پولیس والا کہتا have a nice day تو اس کا nice day نہیں تھا تو اس کا nice day تو نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے دوسری یہ غلط فہمی بھی دور کر دیجئے گا لوگوں کو دیکھیں سب سے پہلے تو خیر یہ تو سوال ایک مجھے پتا ہے یہ کسی میں بھی نہیں ہے الحمدللہ کسی بھی کوئی بھی نہیں ہے ابس ہے یہ فضولی سوال ہے اور اس قسم کے اگر کوئی بات کرتا اور حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم لوگ ایسی سنتے ہیں جن کا کہیں وجود نہیں ہوتا الحمدلہ جتنے بھی مسلمان ہیں جس بھی اسکول آف تھوڈ سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو لیکن حج وہیں کرنے جاتے ہیں حاضری وہیں بردیں اس سے بڑے کوئی مقام نہیں ہے سر ایک اور کولن ہیں اسلام علیکم جی والگم اسلام کون اور کہاں سے میں سعید محسن شاہ بات کر رہا ہوں قرنگی کراکی سے جی محسن بھائی کیا کہنا چاہیں گے میں علامہ صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ضعیف ہو کے یا بیمار ہو کے رمضان میں جو مد دیتے ہیں وہ آئندہ سال سے رکھنا پڑتے ہیں یا اسی مد میں معاف ہو جاتا ہے کیا دیتے ہیں رمضان میں جو بیمار ہو کے یا کوئی مسئلہ ہو کے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو اسے مد دیتے ہیں ٹھیک ہے خیر مخصص سے یہ ہے کہ اگر وہ جس وقت نہیں رکھ رہا ہے اور اس کی بیماری ہے یا اس کے کوئی شریع عذر ہے تو وہ فدیہ دے دے اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا جب وہ صحتیاب ہو جائے تو اس کی قضا بجل لیا ہے یعنی قضا لٹانی ضرور ہے قضا لٹانی ضرور ہے اور سورہ بکرا کی ایک سو پیچاسی نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو ہے واپس کرو اس کو واپس کرنا ہے اس کو اپنا فرض پورا کرنا ہے اس کو گنتی پوری کرنی ہے ایسا بیمار ہے جو سمجھتا ہے کہ میں اب شاید نہیں بچ پاؤں اگر اس کے بیماری کا تسلسل اتنا بڑھ جائے کہ ایک مہہ سیام سے دوسرا مہہ سیام آ جائے اور اس کے پاس یہ امید بھی کم ہو تو اس صورت میں پھر وہ خالی فدیہ دے دے گیا تو یہ کافی ہے کافی ہے جہاں تک سے پہلے انہوں نے سوال کہتا سلام والا دیکھیں کتنا خوبصورت حکم اسلام ہے شریعت کا میں سمجھتا ہوں کی بنیادی اتنا حسین سوال ہے اور اتنی حسین بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور ایک جنہ پہ امام جعفی صلی اللہ علیہ وسلم سے قول پڑھا امام فرماتے کہ اگر کوئی شخص سلام سے پہلے گفتو کرنے لگے تو اس کی بات کا جواب نہ دو یعنی سلام کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ دو جدہ دلوں کو قرب عطا کر دیتا ہے دو دشمنیوں کو محبت میں تبدیل کر دیتا ہے بڑی بڑی وہ محفل میں بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں بلکل وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے سلام کیوں نہیں کر رہا ہے بلکل وہ اپنے اندر اتنا بیچارہ درد لے کے بیٹھا ہوا ہے اگر یہ درد ختم کرنا جائے تو خود اٹھ کر سلام کی بڑے سکر علامہ صاحب ابا بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ سلام کو عام کرو تاکہ تم بلندی پاؤ مقام پاؤ علامہ صاحب یہ دیکھیں کہ روحانی طور پر ہم لوگ مطبع اتنے رمضان کے اندر سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم اپنے گھروں میں اپنی سراؤنڈنگ میں الحمدللہ لگتا ہے کہ ہاں طہارت چاروں طرف ہے لیکن یہ طہارت جیسے ہی چاند اناؤنس ہوتا عید کا غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو لوگوں کو یہ تو بتائیں کہ یہ جو روزے کی بلیسنگ ہے یہ آپ کے پاس رکی یا نہیں رکی اس کی کیا نشانیاں اس پر بات کروں گا ایک کولر ہیں اسلام علیکم جی